اس وقت جو بڑی خبر مل رہی ہے وہ آپ کو بتائیں ککے کے ندھن سے جڑی ہوئی یہ سب سے اہم خبر ممبائی میں کل گائے ککے کا انتن سنسکار کیا جانا ہے برسوہ میں ککے کا انتن سنسکار کل ہوگا بڑی خبر اس وقت کل ہی کولکاتا میں ایک لائف کنسنٹ کے دوران سہج محسوس کر رہے تھے ککے اسپطال انہیں لے کر پہنچتے اس سے پہلے ہی انہوں نے آخری سانس لی تھی اب انتن سنسکار ممبائی میں کیا جائے گا آج رات ممبائی ان کا پارتی شریف پہنچے گا ممبائی میں کل فینس ان کے انتن درشن کر سکیں گی اور برسوہ کے مکتی دھام میں انتن سنسکار ہوگا ککے کا کل اس کے پہلے یہ آج جب ممتہ بینر جی نے انتن شدھانجلی دی تھی ککے کو اس وقت کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے گا جو وانر دیا گیا تھا گن سلیوٹ دیا گیا تھا ککے کو اور ان کا پریبار یہاں موجود رہا پرشن مانگال کے مکہ منتری ممتہ بینر جی کو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ وقت پہلے کی تصویریں ہیں آج وشیش ویمان سے پارتیف شریر ککے کا ممبائی لے جائے جائے گا کل انتن درشن ان کے فینس ممبائی میں کر پائیں گے ککے کا اور انتن بدائی ممبائی کے برسوہ میں کل ککے کو دی جائے گی حالاکہ ایک سوال ضرور برقرار ہے کہ ککے کی موت کا ذمہ دار کون ہے آپ بے وستاؤں کو لے کر تمام طرح کے سوال آئیو جکو پر اٹھ رہے ہیں جس جگہ پر ایک بند آڈیٹوریم میں ان کا لائیو کنسرن رکھا گیا تھا شمتہ سے زیادہ لوگ وہاں پر پہنچے اور بعد میں جس طرح کے حالات وہاں پر بنیں یہ بھی خبر سامنے آئی کہ ایسی وہاں کا کام نہیں کر رہا تھا اور لگاتار ککے آ سہج محسوس کر رہے تھے جب گرمی بہت زیادہ بڑھنے لگی تب بھی انہوں نے اس بات کو لے کر گیا کہ کسی بھی طریقے سے تھوڑی رہات انہیں پہنچائی جائے لیکن اس سب کے بیچ جب طبیعت ان کی زیادہ خرابی تب فائنلی کنسرٹ کو بیچ میں رکا گیا اور انہیں وہاں سے سیدھے ہوتیل کے لیے لے کر نکلے تھے تمام آئیو جک اور پربندک وہاں کے دو تصویروں کی ذریعہ لگاتا ہے آپ کے سامنے چریفیجن سپین پر ایک طرف تمام جو پینس ہیں کولکاتا میں وہ کے کے کو نمن کرنے کے لیے پہنچے ان کے انتیم درشن کرنے پہنچے انہیں شردھانجلی دینے پہنچے اور دوسرے طرف پشبنگال کے مکہ منتری محمدہ بینر جی بھی انہیں شردھانجلی دینے کے لیے وہاں پر پہنچی ویشیش فیمان سے دیر شام تک ممبئی میں کے کے کا پارتیب شریر پہنچے گا اور کل ورسوہ میں ان کا انتیم سنسکار ہوگا مدہ جانے رات سوہ آٹھ بجے پارتیب شریر ممبئی پہنچے گا کے کے کا اور آج کولکتا میں ان کے جو پرشنسک ہیں وہ انتیم درشن ان کے کر پائے کل ممبئی ورسوہ جب ان کا پارتیب شریر رکھا جائے گا تو ممبئی میں جو ان کے چاہنے والے پرشنسک ہیں وہ ان کا انتیم درشن کر پائیں گے گارڈ آف آنر آج جب کے کے کو دیا گیا تھا گنسلیوک دیا گیا تھا تو وہ تصویریں ابھی اس وقت آپ کے سامنے مکہ منتری مامتہ بینر جی مہاں موجود تھی اور پربار ان کا پہنچ چکا تھا اس وقت تک چونکہ ابھی بھی سنشے کے گھیرے میں کے کے کی یہ موت ہے یہی وجہ ہے کہ آگے جانچ حالکی چل رہی ہے لیکن جس طرح سے ان کے شریر پر چوچ کے نشان ملے ہیں اب جب کی پوسٹ موٹم ہو چکا ہے تو جو رپورٹ سامنے آئے گی اس سے شاید کچھ خلاصہ ہو پائے یہ امید کی جا رہی ہے پریجنوں سے جب کے کی کے پریبار والوں سے مکہ منتری مامتہ بینر جی نے ملاقات کی تھی وہ تصویر بھی اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں اور کل ممبائی جب کے کی کے پارتیف شریر کو رکھا جائے گا تو وہاں پر بھی انتم درشن کے لیے امید ہے کیونکہ کولکتا میں بھی ایک بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچے تھے تو کل پرشن سک ممبائی میں بھی ایک اٹھا ہوں گے کولکتا پولیس نے اس ماملے میں کیس بھی درش کیا ہے ان نیچرل ڈیت کا اور لائیو کنسرن کے دوران کے تمام سی سی ٹی وی پوٹیچ کی بھی جانچ کی جائے گی اس کے علاوہ یہ تصویریں لگاتار آپ کے سامنے اس وقت کی جب کے کے پارتیف شریر کو اسپطال سے باہر لے کر گئے تھے چونکہ بشیش فیمان سے ہی اس کے بعد انہیں ربانہ کیا گیا ہے لیکن اس سب کے بیچ اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دو کولکتا سے ہی کیکے کا ایک نیا ویڈیو سامنے آیا بتایا جوار ہے کہ تبیت بگڑنے کے بعد کا یہ ویڈیو ہے اورگنائزرز کیکے کو دوڑا کر اس ویڈیو میں لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویڈیو سامنے آنے کے بعد لاپرواہی کا بڑا خلاصہ یہاں پر ہو چکا ہے اسپطال کی جگہ کےکے کو ہٹیل لے جائے گیا تھا اور سب سے بڑا سوال ہے یہ دیکھیں زیندوستان پر ایکسکلوزیو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کولکتا میں کل کےکے کا کانسرٹ ہو رہا تھا اور اس کے بعد جب ان کی تبیت بگڑنے لگتی ہے یہ سب سے تازہ ویڈیو ایکسکلوزیو ویڈیو ہے جو اس کانسرٹ کے بعد کا بتایا جا رہا ہے جب ان کی تبیت بگڑنے لگی آپ کو تصویروں میں کےکے بھی نظر آ رہے ہوں گے وہ اسی حالت میں جب کانسرٹ کر رہے تھے تب بھی وہ بار بار پانی پی رہے تھے اپنا پسینہ پہنچ رہے تھے اسی وہاں پر بند تھا سوال سب سے بڑا یہی کہ جب ان کی تبیت بگڑ رہی تھی جب انہیں اس طرح سے لے جایا بھی جا رہا تھا تو پھر آخر کیوں نہیں انہیں ڈاکٹر کو دکھایا گیا کیوں نہیں انہیں سیدھا ہسپیٹر لے جائے گیا کیوں آخر کےکے اس کے بعد سیدھا ہوتیل لے جائے گا اتنی بڑی لاپرواہی آخر کیوں کی گئی اور یہ اتنی بڑی لاپرواہی ثابت ہوئی کہ آپ سوچئے سپر سٹار اس دنیا میں اب نہیں رہے کےکے زی ہندوستان پر یہ ایکسکلوزیف ویڈیو یہ وہی جگہ جہاں پر کانسرٹ کر رہے تھے کےکے وہ بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ آخری کانسرٹ ہو جائے گا اب سوال یہی جو اورگنائزرز ہیں ان پر بھی سوال کھڑے ہو رہے کہ آخر کیوں اتنی ساری لاپرواہی کی جاتے یہ پہلے شمتہ سے زیادہ لوگ اس آڈیٹوریوم میں ہوتے ہیں وہاں پر اے سی بند کیا جاتے ہیں اس کے بعد جب ان کی تبیت بگڑتی ہے تو پھر انہیں اسپتال کے جگہ سیدھے ہوتیلے جائے گیا جہاں پر ان کی موت ہو گئی اور مقصود اور شالنی سٹوڈیو سے بھی ہمارے ساتھ ہے مقصود سوال تو یہاں پر یہی ہے دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا اور کوئی چھوٹے کلاکار تو وہ تھے نہیں اتنا بڑا سپر سٹار اگر کہیں پر پرفارم کرنے جا رہا ہے تو ویوستہ وہاں پر ویسے ہی درست ہونی چاہیے تھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر فائر بریگیج نہیں تھا وہاں پر ایمبولنس نہیں اس وقت تھی اس کے علاوہ شمتہ سے زیادہ لوگ آڈیٹوریوم میں آ جاتے ہیں اے سی کو بند کر دیا جاتا ہے اور بار بار اس سٹی میں بھی کےکے اپنی پرفارمنس بھی دے رہے تھے وہ پانی پی رہے تھے اپنا پسینہ پہنچ رہے تھے اس کے بعد سب سے بڑے لاپرواہی یہ کہ جب انہیں دوڑا کر لے جا رہا ہے تو انہیں ہوتیل بھیج دیا گیا اسپتال لے جانے کی وجہ ہے چھوٹے سے لے کر بڑے سطر پر بہت سی لاپرواہیاں لوینہ یہاں پر ہوئی اور اب اسی کو لے کر پولس جانچ کر رہے کیونکہ پولس نے بھی انیچرل ڈیٹھ کا کیس یہاں پر درج کیا ہے چاہے وہ آڈیٹوریوم میں ایک شمتہ سے زیادہ لوگوں کا پہنچ نہ ہو اگر ستائیس سو لوگوں کی کیپیسٹی والا یہ ایک بند پوری طرح سے آڈیٹوریوم تھا تو وہاں پر قریب قریب سات ہزار لوگ جڑ گئے اتنے دو گنے سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچ گئے سب سے بڑی بات اتنے زیادہ لوگ جب وہاں پر ہوں گے تب ظاہر ہے وہاں پر سفوکیشن ہوگا پرابلمس ہوگی اور ایسے وقت میں وہاں کا ایسی بھی بند تھا ایک بند آڈیٹوریوم میں اگر یہ انتظام نہیں تھے تب آئیو جکوں کے اوپر سیدھے طور پر معاملہ بنتا ہے اب عوستاؤں کو لے کر لاپروائی کو لے کر اور ایک پرفارمر جو کی خود ایک اپنے آپ میں بہت بڑے سٹار ہیں جنہیں خود وہاں پر پرفارمر کرنا ہے جنہیں دیکھنے کے لئے جنہیں سننے کے لئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچ گئے تو اگر وہ خود کمپلین کر رہے ہیں سٹیج پر کیونکہ سٹیج پر بھی جب اس طرح کے کوئی کارکرم ہوتے ہیں بند آڈیٹوریوم میں تو وہاں سے الگ سے دھیان رکھا جاتا ہے کولنگ کو لے کر پورا ائر سرکولیشن کو لے کر وہاں کا ایسی پوری طرح سے بند تھا تو سوال اسی کو لے کر تھا کہ جب وہ لگاتار شکایت کر رہے تھے ان کے طرف سے بار بار کہا گیا کہ بھئی ایسی چالو کروائیے مجھے وہ زیادہ پریشانی ہو رہی ہے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے اچھل ایسی کے ساتھ یہاں پر ایک چھوڑے سے بریک کا بقت ہو گیا ہے آپ دیکھتے رہیے زی ہندوستان